قومی معیشت کے حوالے سے مبسرین جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں ان میں ذہن مبادلہ کے زخائر کا گر کر سات طرف ڈالر سے نیچے کی سطح پر آ جانا جس سے برونی کرزوں کی بروقت ادائیگی کا خطرہ بڑھ گیا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں مزید سخت شرائط کا سامنا اور ڈالر بہران میں دکھائی دیتی مزید شدت شامل ہیں اس حوالے سے حکومت کو کئی اہم نکات پر مشورے بھی دیے جا رہے ہیں تدیہ کاروں کے مطابق کرزوں کی بروقت ادائیگی ممکن بنانے کے لیے روہ مالی سال میں پاکستان کو اٹھائی سرب ڈالر درکار ہیں جبکہ دوزار چوبیس میں یہ رقم بڑھ کر بتے سرب ڈالر ہو جائے گی معیشت دانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دوست ملکوں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ کرزیں موخر کرنے پر جس قدر جلد ہو باتچیت شروع کرنی چاہیے خصوصاً چین سے اپنی قریبی تعلقات کا فائدہ اٹھانا چاہیے جس کا پاکستان اپنے کل کرزوں کا تیس فیصد مکروز ہے ان سب کے باوجود ذر مبادلہ کے زخائر بڑھانے کے لیے مزید کرزوں کے حصول کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے دوسری طرف ہفتے کے روز اسلام آباد میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق دار نے واضح کیا ہے کہ ملک درست سم کی طرف گامزن ہے اور دیوالیہ پن محض اپوزیشن کا پروپیگینڈا ہے جس کا مقصد ملک میں ایک اہر ملکی سرمایہ کاری کا راستہ روکنا ہے اس حوالے سے سابق چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی سمیت بعض دیگر اقتصادی ماہری ذرم مبادلہ کے زخائر کو سنبھالا دینا ناگزیر ہے کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بارے میں معاشی موہرین کہتے ہیں کہ جب بیرونی کرزوں کی قسطیں اور ان پر سودھی ادائیگی نام ممکن ہو جائے تو یہ دیوالیہ پن کی علامت ہے جبکہ داخلی کرزیں بھی اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے تاہم اس کی بنیاد پر ملک کو بینل اقوامی سطح پر دیوالیہ کرار نہیں دیا جا سکتا اس کی توجی اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ اندرونی کرزوں سے مقامی کرنسی چھاپ کر بکتی طور پر پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ گیر ملکی کرزوں کا ہے جن کی ادائیگی ڈالر میں ہوتی ہے اس وقت ناقابل تردید حقائق یہ ہیں کہ برامدات کے مقابلے میں درامدات کا حجم زیادہ ہوتے کہ ملک کی تجارتی خزارہ تین ارب ڈالر بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ پچیس سے ستائیس پیسد رہنے کا تقمینہ ہے حالات بتاتے ہیں کہ اگر سر مبادلہ کے زخائر میں خاطر خواہ پہتری نہ آئی تو اس کا اثر ان درامدات پر پڑھ سکتا ہے جو ناغذین ہیں اسلاحوال نہ ہونے سے ان میں تاتل پیدا ہو سکتا ہے ادھر مونسون کی بارشیوں اور تباہ کن سہلابوں سے ملک کا دو تہائی حصہ تحال ہر قسم کی پیداوار دینے سے کاثر ہے وزارت خزانہ نے اس تناسر میں جو تقمینے لگائے تھے ان کے مطابق معاشی شرعہ نمو کا محض 3.5 فیصد حدف بھی حاصل ہوتا دکھائی نہیں دیتا جس سے کم کر کے 2.3 فیصد پر لانا پڑا ہے اس وقت معاشی منظر نامے میں جو بے یقینی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سیاسی افراد تفری کا انصر سب سے زیادہ ہے وزیر خزانہ اسحاگ دار کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن دنیا کو فرضی کرپشن کے قصے سنا کر سرمایہ کاری کے رستے بند کر دے ہیں عام انتخابات اب دور نہیں جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئے گی اسے غیر ملکی کرزوں اور مہنگائی کا سامنا پہلے سے زیادہ شدت سے درپیش ہوگا حالات کا یہی تقاضہ ہے کہ مجموعی صورتحال کا ادھراک کرتے ہوئے باہمی اقام و تفہیم کو نسبل این بنا کر موجودہ معاشی اور سیاسی بہران سے نکلنے کی صحیح کی جائے